ہلو فرینڈز میں اکتہ آپ کا اپنے چینل پر سواگت کرتی ہوں اور آج میں انکوریت مون کی فرائی ریسپی لے کے آئی ہوں اور آج میں یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ اس مون کو کیسے فٹا فٹ انکوریت کر سکتے ہیں یہ بہت ہی نیوٹریشن سے بھرپور ناستہ ہوتا ہے اور اس کو بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو چلیے بناتے ہیں ٹیسٹی اور ہیلڈی مون کی ریسپی سب سے پہلے دیکھئے مون کو ہم کو انکوریت کرنا ہے یہاں پر دیکھئے میں نے مون ڈال لے لیا ہے ایک کٹوری اور اس کو ہم بہت ہی اچھے سے پانچے پانی سے بہت ہی اچھے سے ساف کر لیں گے اور یہ دیکھئے اس میں کچھ بھی چیز ہوگا وہ نکل جائے گا اس طرح سے ہم کو ہاتھوں سے رگڑ کے کئی بار پانچ سے چھے پانی بہت ہی اچھے سے ساف کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھئے مون ڈال اچھے سے دھول کے ایک دم ساف ستری ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو ڈھککن سے بند کر کے چھے سے سات گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تو دیکھئے چھے سے سات گھنٹے ہو چکے ہیں اور آپ کو دیکھئے کہ ایک کٹوری پانی ہو تو ایک کٹوری مطلب مون ہو اور یہ بڑے برتن میں آپ کو بھی ہونا ہے تو یہ دیکھئے مون جو ہے انکوریت ہونا شروعات ہو چکا ہے اور چھے سے سات گھنٹے میں اس میں دیکھئے یہ انکوریت ہو چکا ہے اور سارا پانی سوک چکا ہے اور اب ہم یہاں پر ایک دو چمچ اور پانی ڈال دیں گے تو جب ایک دو چمچ پانی ڈال کر پھر ڈھککن سے ہم ڈھک دیں گے تو پورا دس سے بارہ گھنٹے لگیں گے دیکھئے اس طرح سے پرفیکٹ مون ڈال انکوریت ہو چکے ہیں اور اس کو نہ آپ کو کپڑے سے لپیٹنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے تو آگے کے پروسس میں چلتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے میں نے تڑکے کے لیے کڑھی پتہ لیا ہے مرچہ لیا ہے لیسون لیا ہے اور جیرہ لیا ہے تو سب سے پہلے دیکھئے میں نے یہاں پر گیس آن کر کے کڑھائی میں دو چمچ گھی ڈال دیا ہے اگر آپ بٹر ڈالنا چاہے تو بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اور اب ہم جیرہ ڈال دیں گے بہت ہی ٹیسٹی ہلدی ریسپی بنتی ہے اب یہاں پر دیکھئے لیسون کی کلیاں ڈال دیئے ہیں اور یہ میں نے بتایا کہ بہت ہی ہلدی ہوتا ہے اس کو کھانے سے آپ کا بلٹ پیسر سہی رہتا ہے یہاں پر دیکھئے میں گرین چلی اور کڑھی کا پتہ بھی ڈال دی ہوں اور یہ بہت ہی مطلب کئی بیماریوں کے لیے فائدے مند ہوتا ہے تو اگر آپ وجن اپنا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کا ناستہ پیٹ بھر پورا پلیٹ بھر کہ آپ کھائیے تو یہ ہلدی بھی ہوتا ہے اور کافی پوسک تطو سے بھرپور ہوتا ہے آپ کا وجن کنٹرول ہوتا ہے اور یہ دیکھئے میں نے ہلدی ڈال دیا ہے اور اب میں نمک ڈال دوں گی تو میں نے بتایا کہ یہ توجہ کے لیے ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے چہرے کے مطلب کوئی بھی سمسیاں نہیں ہوتی ایزنگ کو یہ روکتا ہے تو ہم کو اس طرح کے جو ناستے ہیں ہلدی ناستے جرور کرنے چاہیے تو اب ہم نے دو بڑے ٹاماٹر لیے ہیں اور اس کو ہم کو کٹ کے ڈال دینے ہیں تو یہ بہت ہی میں نے بتایا کہ بہت ہی ہلدی ہوتا ہے اور یہ اس طرح سے آپ کو ٹاماٹر کو اچھے سے پکا لینا ہے تو انکوریت میں مونگ جو ہوتا ہے صحت کے لیے بردان ہوتا ہے تو اس میں کافی سارے اگزائم ہوتے ہیں جو پاچھن کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو یہ دیکھئے یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا ٹاماٹر اچھے سے اب یہ تھوڑا سگل چکا ہے اور اب ہم چٹنی ڈالیں گے تو یہ چٹنی ہے ٹاماٹر کی اور لہسون کی ادھرک کی تو یہ ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے تو یہاں پر دیکھئے میں نے پیاز نہیں ڈالا ہے اور یہ چٹنی ہی ڈالی ہے تو اس سے آپ کا مطلب بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اور آپ بہت ہی ٹیسٹی ناستہ اور ہیلڈی ناستہ لگتا ہے تو اب ہم امکریت موں ہیں وہ ڈال دیں گے کیونکہ اگر آپ کو ایسے بھی چٹ بنانا پڑتا ہے تو ہلکا سا موں کو آپ بوائل کرتے ہیں تو یہاں پر میں اس موں کو اچھے سے دھولی ہوں اور یہاں پر اس کو ہلکا سا پکاؤں گی بہت زیادہ میں نہیں پکاؤں گی بہت ہی ہلکا پکاؤں گی تو میں نے بتایا کہ یہ جو موں ہوتی ہے ہمارے توجہ کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور یہ چہرے پر ہونے والی اصم ہے ایجنگ جو کو یہ روکتا ہے تو ہم کو اس طرح کا ہلڈی ناستہ جرور کھانا چاہیے تو دیکھئے دو سے تین منٹ ہی ہم اس کو پکائیں گے اور یہ میں نے بتایا کہ یہ صحت کے لیے بردان ہوتا ہے بالوں کے لیے یہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے رکت سنچار رکت سنچار کو بہتر کر دیتا ہے تو یہ بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے اور پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے تو اگر آپ اس میں پیاج ٹماٹر پنیر ککڑی یہ سب بھی ڈال دیں گے تو یہ اور ہی ہی ہیلڈی ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی سہت پورناستہ ہوتا ہے صبح میں تو آپ اس کو ضرور کھائیے اگر آپ وجن گھٹا رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھئے آدھے نیبو کا رس میں اچھے سے نچوڑ لوں گی تو یہ دیکھئے میں نے نیبو کا رس ڈال دیا ہے تو یہ اور بھی چٹ پٹا ہو جاتا ہے آپ اس طرح سے اس کی چاڑ بھی بنا کے کھا سکتے ہیں تو بس چاڑ بنانے کے لیے آپ ہلکا سا بوائل کر لیجے اور کھیڑا ککڑی ٹماٹر پنیر جو بھی ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں تو یہ تیسٹی ہیلڈی فرائی مون ریسپی ایک دم ریڈی ہو چکا ہے سواد کے ساتھ یہ صحت کے لیے بہت ہی ہلڈی ہوتا ہے سستی بھگانے کے لیے وزن گھٹانے کے لیے کبج کے لیے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی جرور پسند آئی ہوگی تھینکیو فرینڈ